عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سونگے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چیل شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے آج کا ریویو ہے سیکنڈ جنریشن ٹویٹا پریمیو ٹی ٹو سکسٹی دوہزار سات موڈل ہے ویرین ہے ایکس ای ایکس ون پوائنٹ ایٹ یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو انشاء ڈسکرپشن میں آپ کو موبائل نمبر اور لوکیشن دونوں مل جائیں گے تو ان کے آنر سے مزوید معلومات وغیرہ بھی لے سکتے ہیں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرہ کے ہسٹری کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے تو پریمیو فال کرتی ہے کیمبری اور کرولا کے بیچ میں تو اس کے دونوں کے درمیان میں جو گیپ ہے یہ یہ پریمیو فیل کرتی ہے سو بیسکلی جو پریمیو ہے یہ ایزا ٹویٹا جو کرونا آتی تھی چونکہ 11 جنریشن کے ساتھ آئی تھی تو ٹویٹا نے اس کو ریپلیس کر دیا تھا اور یہ اس کا جو فس جنریشن آیا تھا وہ دوہزار ایک سے لے کر دوہزار ساتھ تک اس کا فس جنریشن آیا تھا پھر دوہزار ساتھ میں اس کو ٹویٹا نے اس کو سیکنڈ جنریشن لانچ کر دی تھی جو کہ دو ویڈرس کے ساتھ آتی تھی پندرہ سو سی سی اور اٹھارہ سو سی سی اور اس کو دوہزار دس اور سولہ میں دو فیسلیف دیکھنے کو ملے تھے لیکن سیڈلی دوہزار بیس میں اس کو ٹویٹا نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا لیکن مارکٹ میں یہ گاڑی آپ کو کافی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایزا اس کا فس جنریشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو سیکنڈ جنریشن یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے پرائس کی اگر بات کرے تو وہ مارکٹ ویلیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی ویڈرینٹ اور کنڈیشن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ والا ویڈرینٹ جو ہے یہ بھی ٹوپ آف لین ہے اٹھارہ سو سی سی ہے اور اس کی ڈیوانڈ جو ہے نا وہ ہے ترٹی تری لاکھ تین تیس لاکھ اس کی ڈیوانڈ ہے اور اگر ہم مزید چیزوں کی بات کرے تو اس کا ہم اورل ریویو کریں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے ہے کہ ہمیں ٹویٹا والے پریمیوم میں کیا کیا دے رہے ہیں جو کہ یہ فال کرتی ہے کیمری اور کرولا کے بیچ میں تو اورال اس کی جو لیندھ ہیں وہ بھی اچھی خاصی زیادہ ہے کرولا سے تو ابھی شروع کریں گے اس کے انجن سے سو گاڑی میں ملتا ہے دول ویوٹی آئی فور سلینڈر والا اٹھارہ سو سی سی انجن ویڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن جو کہ بناتا ہے ون ترٹی ایڈ ہارس پاور اگر ہم فیل ایوریج کی بات کریں تو لوکل میں ویڈننگ سیٹی آپ کو یہ دس سے لے کر گیارہ کے درمیان میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور لانگ روٹ پہ آپ کو ترٹین سے لے کر فورٹین کے درمیان فگر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے چلانے پر ویڈی بین کرتا ہے اور اگر ہم پاور کی بات کریں تو اچھی خاصی زیادہ پاور ہے اس کی اس انجن کی اور ایسی پرفارمنس بھی جو ہے نا اس کی کافی زبردست کی کیونکہ یہ جی ڈی ایم ہے اور پاور فل انجن بھی ہے اس میں آپ کو ایک دو ہزار والے سی سی بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن وہ کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ساتھ آپ کنڈیشن وغیرہ بھی دیکھ لیں ای بی ایس بھی آپ کو سٹینڈر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس ساتھ میں دو ائر بیکس بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم بونٹ کی طرف اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا مطلب انسولیشن وغیرہ نہیں دیکھنے کو ملتا کیونکہ کچھ ویڈینٹس میں آئے ہیں کچھ میں نہیں آئے ہیں لیکن یہ آفٹر مارکٹ آپ یہ چیزیں لگوا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے انجن بھی دیکھ لیا ہوگا اور آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہوں گے تو اسی بات پہ ہو جائے ایک ویڈیو کا لائک بھی کر دیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکیں تو ابھی شروع کرتے ہیں اس کے فرنٹ سے پھر آگے چلتے ہیں تو گاڑی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ہیلوجین ہیڈ لائٹس جس میں آپ کو پارکنگ لائٹ اور انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے آپ کو بمپر میں آپ فاغ لائٹس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اوپر آپ کو کروم میں دیکھنے کو مل جاتا ہے سینٹر گریل کی بات کرے تو یہاں پہ جو آورل اس کی جو گریل ہے وہ آپ کو کروم میں دیکھنے کو مل جاتی ہے نیچے بمپر میں بھی آپ کو کروم کی گریل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کروم کا اچھا خاصا یوزو آو جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ بھی کر لیتی ہیں تو ایک نیو ڈیزائن ہے اس کے فرس جنریشن کے مطابع اس کی لوگ کافی خوبصورت ہے تو آتے ہیں ذرا سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ ویلز ہمیں کس سائز کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اگر آپ لوگ ویلز کے اوپر اور کرے تو یہ ہے کمپنی سٹاک ویلز جی یہ کمپنی سٹاک ویلز ہے جو کہ سکسٹین ایچ میں ہے اور اس کے اوپر جو ٹائر پروفائل ہے وہ ہے ٹو زیرو فائف فیف فائف آر سکسٹین کا ڈیسن سے ہے لیکن خوبصورت ہے سائٹ سکٹس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ڈور ماؤنڈنگ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اپنے ہی کلر میں دیکھنے کو ملتے ہیں ریٹریکٹیبل سائٹ میررز ہے ویلٹرن سگنرز اور یہ فولڈ ان فولڈ کا فیچر بھی اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی پوشٹ آٹ ہے تو یہاں سے اس کو لاک ان لاک بھی کر سکتے ہیں اس کے جو دور ہینڈلز ہیں یہ آپ کو کرو میں دیکھنے کو ملتے ہیں سن وائزز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے جو پچھلے والے دو وینڈوز ہیں یہ آپ کو پرائیویسی گلاس کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اور اس کے اگر آپ لک کی بات کریں سائٹ سے تو یہ کافی بڑی دیکھنے کو ملتی ہے اس کی جو سائز ہے وہ آلڑی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کرولا اور کیمری کے بیچ آپ یہ گاڑی فال کرتی ہے تو کافی انتہائی لمبی مطلب اتنی بھی نہیں لیکن کرولا سے کافی بڑی ہے یہ گاڑی تو ابھی آتے ہیں ذرا بیک کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہ اrada کرتا ہے یہ ٹھائرہ سو سی 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 ہے نمبر پریٹے کے اوپر بھی آپ کو کروم دیکھنے کو مل جاتا ہے شارک فین ان ٹینہ ہے اور آپ کو وائپر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یا ہر زائد شیط Eren لیفٹ سائٹ پہ آپ کو پریمیو کی بیچ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو جتنی آگے سے خوبصورت میں اتنی بیک سے ہی آپ کو خوبصورت دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو بلکل اگر ہم اور اور اس کی لک کی بات کرے تو کیمری سے بالکل ملتی جلتی اس کی لکار نکل کے آ جاتی ہے خیر کیمری اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کافی جو اس کے ہیڈ لائٹ کی پوزیشن اور کچھ کٹس وہاں ہے وہ آپ کو کیمری سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں تو گاڑی میں ٹچ اپ وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر ہم اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کے اونر 33 لیک اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 33 لیک روپے اس کی ڈیمانڈ ہے تو نیچے ڈیسکرپشن میں آپ کو موبائل نمبر دیکھنے کو مل جائے گا اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے یا مزید معلومات لینا چاہتا ہے تو اس کے اونر سے لے سکتا ہے تو ابھی چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں انٹیئر پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمیں انٹیئر کس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور اسی بات پہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ساتھ کومنٹ بھی کر دیں تو اگر آپ لوگ اس طرح کی ریویوز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تو ابھی شروع کرتے ہیں اس کے انٹیئر سے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے پوشٹ آرٹ ہے جو اس کے میررز ہے یہ فولڈ انفولڈ بھی ہو جاتے ہیں تو اگر ہم سب سے پہلے نظر ڈالیں اس کے دور پینل کے اوپر تو یہاں پہ آپ کو فارمی کا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو آپ کے وینڈوز ہے یہ کنٹرول ہے اور جو دور ہینڈل ہے یہ آپ کو کروم میں دیکھنے کو ملتا ہے سپیکر ہے اس ہاتھ میں سٹورج کمپارٹمنٹ بھی ہے پریمیو کے سل پلیٹس دیکھنے کو مل جاتا ہے الیکٹرک سیٹ ہے جو کہ سکس وے ہے تو یہ تھوڑا لیکجری ٹائپ میں یہ آ جاتی ہے اور یہ بالکل ورکنگ کنڈیشن میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں تو ابھی بیٹھ بھی جاؤں تو آپ کو اور چیزیں بھی دکھا دیتا ہوں اگر ہم سٹیرنگ ویل کی اوپر وار کرے تو فور سپوک سٹیرنگ ویل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو ائر بیگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے اور ساتھ میں آپ کو فارمی کا بھی دیکھنے کو ملتا ہے رائٹ سائٹ پر آپ کو انجن سٹارٹ سٹاپ کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے ریٹیکٹیبل سائیڈ میررز ہے اور فارمیکا کا جو ہے نا وہ آچھا خاصا یوز ہوا ہوا ہے آپ کو کروس کنٹرول بھی سٹینڈرڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپ کو مطلب والیوم آپ انڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہاں سے سٹیلنگ پہ بھی آپ کو فارمیکا دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں جگہ جگہ یوز ہوا ہوا ہے جس کی خوبصورت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے دو ایسی وینٹ سے ہیزرٹ کا بٹن ہے اور اس کے جو ایسی وینٹ سے چیک بھی کر سکتے ہیں انفرٹینمنٹ سسٹم ہے ڈیجٹل کلائمیٹ کنٹرول ہے آپ کو آپ کو اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سٹورج کمپارٹمنٹ ہے جگہ چاگہ میں گیر لیور دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو سپورٹس موڈ کا بٹن بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اس کے گیر لیور کے اوپر غور کرے تو بالکل آپ کو مارک ایکس کی طرح ہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو فرس جنریشن مارک ایکس ہے تو بالکل اسی طرح ہی ملتی جلتی ہے تو ابھی ذرا نظر ڈالتے ہیں اس کے سپیڈو میٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا سپیڈو میٹر دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ اس کو سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جاتا ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو آر پی ایم اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو سپیڈو میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے سنٹر میں ایک ڈسپلی ہے جس میں آپ کو فیول ٹیمپریچر اور گئر انڈکیشن ٹوٹل مائلش ہے یہ اس کی چلی ہوئے تقریبا ایک لاکھ اٹھتر ہزار مطلب ایک لاکھ سے ون ٹی ایٹ آزن چلی ہوئے تقریبا یہ آپ کو یہ چیزیں بھی اور ایوریج بھی دکھائے گا اور ساتھ ہی آپ کو رینج بھی دکھائے گا تو مختلف مطلب جو نیسیسری انفرمیشن ہے ساری یہاں پہ آپ کو سپیڈو میٹر پہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ نے سپیڈو میٹر بھی دیکھ لیا اگر ہم ہیڈ لائٹز کی بات کرے تو اس میں آپ کو اοιπόν ہیڈ لائٹز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے چیزیں اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو میررز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اچھی بات ہے جیپنیز کی مورسلی گالیوں میں آپ کو ریرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ ضروری چیز ہے اور فارمیکا یہاں پہ بھی یوز ہوا ہے آمرس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر ہم گاڑی کے سپیس کی بات کرو انتہائی یہ سپیشیز گاڑی ہوتی کی کہ اورڑی میں نے بتا دی یہ لمبی بھی ہے اور چھوڑی گاڑیاں بھی ہیں تو جو اس کے آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو جو اس کے فارمکا یوز ہوا ہوا ہے تو اس کے ذرا خوبصورتے میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اگر اس چیک کر لے تو یہاں پہ بھی آپ کو کروم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو پریمیو میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو اس کے پہلے والے موڈل میں بھی آپ کو اچھا خاصا جگہ جگہ کروم یوز ہوا ہوا تھا اور اس کے سیکنڈ جنریشن میں بھی آپ کو اچھا خاصا یوز دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس کی خوبصورتے میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے انٹیرر بھی دیکھ لی ہو گئے تو اب ہی چلتے ہیں ذرا بیک سیٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس وہاں پہ کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ ایک ہی ڈیش بورٹ پہ ایک نظر ڈالے تو آپ کو ایک اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہمیں اور ہل کس طرح کا ڈیش بورٹ دیکھنے کو ملتا ہے انتہائی خوبصورت بیچ کلر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو سیز کی اوپر آپ کو کور بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ کہ آفٹر مارکٹ ہے اور اور نہ نورمیل گاڑی میں آپ کو فیبرک والے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سپیشیس گاڑی ہے تو جو اس کا گیل لیور ہے نا یہ کافی سٹائلش ہے تو یہاں پہ آپ کو مزید مطلب کچھ خاص نہیں دیکھنے کو ملتا اس کے جو سپیکرز ہیں وہ آپ کے دروازوں پہ ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ سیٹ بلکل میں نے پیچھے کیوئی ہے پھر بھی اچھی خاصی جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو سپیس کا جو ایشوی ہے نا یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہونے والا کیونکہ ٹویٹا کی گاڑی ہے اور اوپر سے یہ لمبی چھوڑی گاڑی بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو کم پیسو میں زیادہ فیچرز والی گاڑی میرے خیال سے یہ بلکل مناسب ہی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو کروم ہینڈرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں فارمی کا پریمیو کا سل پریٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورت میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے اگر ہم ٹرنگ کی بات کرے تو یقین کرے اتنی سپیشیس ٹرنگ ہے اس میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو انلاک کر دیا تو سب سے پہلے اوپر ہمیں انسولیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے ہنجز ہیں اس کے اوپر آپ کو کور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو سپیر ویل کی بات کرے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہاں ہمیں سپیر ویل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اچھی بات ہے تو جو اس کی ٹرنگ ہے نا انتہائی سپیشیس ہے یقین کر اس میں اچھا خاصا سامان رکھ سکتے ہیں اور جس کے پاس گاڑی ہوگی ان کو ضرور پتا ہوگا اور ہنجز کے اوپر آپ کو کور بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر ہماری ہونڈا ٹین جنریشن ہے یقین کر اس کے اوپر نہیں دیکھنے کو ملتے تھے تو یہ ایک دوہزار سات والی موڈل میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اچھی بہات ہے جو کہ چھوٹے موٹے چیزیں ہیں یہ آپ اس کو میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر ہم لک کی بات کریں تو یقین کریں لک انتہائی خوبصورت ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی عجیب سی لک بنائی ہے تو انتہائی خوبصورت لک ہے فرس جنریشن کے مطابق اس کو بالکل ہی چینج کر دیا گیا ہے تو جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں ان کو پاور وغیرہ کبھی پتا ہوگا جو فیول ایوریج رہے ہیں وہ میں نے ریفلی آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیا کہ کیا لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اور اگر مزید کسی گاڑی کا آپ کو ریویو چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں مطلب آپ کومنٹ وکس میں آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں وہاں پہ ریپلائی بھی آپ کو کر دوں گا سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور یہ ویڈیو پسند بھی آئے ہوگی سو آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات